انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی ٹرینڈ بولڈ ایک ایسے بولر ہیں جو کسی بھی ٹیم میں اگر ہو تو مخالف بیٹسمنوں کے لیے خطرے کی علامت بن جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اٹبال بیگ افغانستان کی کرکٹ ٹیم جس نے اپ سے چند روز قبل دہلی میں دفاعی چیمپین انگلینڈ کو انہتر رن سے ہرایا تھا آج ایک یک طرفہ مقابلے کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم سے 149 ٹنز کے واضح فرق سے ہار گئی اور اس طرح نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پوائنٹ سٹیبل پر آٹھ پوائنٹ کے ساتھ ٹاپ پر آ گئی ہے یہ تجزیہ اور تفسرہ آپ کی خدمت میں انویریکس سولر انرجی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے نہ بجلی جاتی ہے نہ بجلی کا بل آتا ہے تو آج ہی بجلی کے بل کو کلین گولڈ کریں انویریکس سولر انرجی بلکی فکر سے بے فکر آج چنائے کے چدنبرم سٹیڈیم میں ٹاوس جیت کر ہشونت اللہ شاہدی کا جو افغانستان کے کپتان ہے پہلے ان کا ٹاوس جیت کر نیوزیلینڈ کو بیٹنگ دینے کا فیصلہ جو تھا وہ افغان ٹیم کے حق میں کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوا اگرچہ شروع میں افغانی بولرز نے کیوی بیٹس پینوں کو پکڑ لیا تھا لیکن پھر اس کے بعد جو پارٹنرشپ ہوئی گلین فلیپس اور کپتان ٹوم لیتھم کے درمیان وہ پارٹنرشپ ایک سو چوالیس رنس کی وہ اس میچ سے نکال کر لے گئی کیوی ٹیم کو ورنہ ایک مرحلے پر کیوی ٹیم کے چار کھلاڑی جو تھے ایک سو دس رنس کے سکور پر آؤٹ ہو چکے تھے اور پھر اس کے بعد جو نیس سینچی سکور کی ٹوم لیتھم نے اور گلین فلیپس نے بڑی جارہانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جو مین آف دا میچ رہے گلین فلیپس نے بھی وٹو کے ہر طرف سٹوکس کھیلے اور ایک تالیس رنس انہوں نے سکور کیے جبکہ ٹوم لیتھم ارسر رنس بنا کر آؤٹ ہوئے اور ویل ینگ کے جو کین ویلمسن کے زخمی ہو جانے کے باعث ایک مرتبہ پھر کیوی ٹیم میں شامل ہوئے ایک مرتبہ پھر وہ نیس سینچی سکور کرنے میں کامیاب ہوئے آج افغانی سپننز ناکام رہے جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مجیب الرحمن جو انگلینڈ کے خلاف من آف دا میچ وہ صرف ایک وکٹ لے سکے ان کی بڑی پٹائی ہوئی اور اس کے علاوہ راشد خان وہ بھی صرف ایک ہی وکٹ حاصل کر سکے اور اگر دیکھا جائے تو آخری دس عوض میں ایک سو تین رنس کیوی بیٹسپنڈوں نے بنائے اور ان کی صرف دو وکٹے گری اور جس طریقے سے کیوی بیٹسپنڈوں نے بیٹنگ کی انہوں نے انیس چوکے اور گیارہ چھکے لگائے اور جب پچاس عوض مکمل ہوئے نیوزلینڈ کی اننگز کے تو ان کا سکور دو سو اٹھاسی رنس چھے وکٹوں کے نقصان پر آ اگر افغانستان کی جانب سے دیکھیں تو ان کے جو بولرز تھے ان میں نوین الحق اور اس کے علاوہ عظمت اور اگزئی نے جو ہے وہ دو دو وکٹے حاصل کی پھر اس کے بعد جب دو سو نواسی رنس کا ایک بڑا سکور تھا جب دیکھا جائے تو نیوزلینڈ کا سکور دو سو اٹھاسی رنس تک پہنچانے میں افغانی فیلڈرز کا بھی بڑا ہاتھ تھا جنہوں نے بڑے کوئی چار پانچ کیچز جو ہے وہ افغانی فیلڈرز سے ڈراؤپ ہوئے جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا کیوی ٹیم نے کچھ تو بہت آسان کیچز تھے جو لیے جا سکتے تھے لیکن لگتا یہی ہے کہ کچھ زیادہ خود اعتماد تھے افغانی فیلڈرز جس کی وجہ سے کیوی ٹیم دو سو اٹھاسی رنس بنانے میں کامیاب ہوئی جب افغانستان نے دو سو نواسی رنس کے حدف کے تاقب میں اننگز شروع کی تو ابتدائی دس عوض میں جو پاور پلے کے تھے افغانستان نے صرف اٹھائیس رنس بنائے اور اس کے دونوں اپنرز خاص طور پر رحمان اللہ گرباز جو کہ اپنی بیٹنگ کے لیے شہرت رکھتے ہیں جنہوں نے گزشتہ چند میچز میں بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کی آج وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اور ابراہیم زادران ان کے جو پارٹنر تھے وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے پھر اس کے بعد کچھ حد تک کپتان حشمت اللہ شاہدی نے اپنی ٹیم کی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ عظمت اور اگزئی نے بھی ٹیم کو بہتر بنانے کی کوشش کی لیکن پھر وکٹے دھڑا دھڑ گرتی رہی اس کے بعد افغانستان کی چھے وکٹیں صرف بتیس رنس کے سکور پر گر گئی منی کلیپس ہوا اور دھڑا دھڑ بیٹس من آؤٹ ہوتے گئے جس کی وجہ سے افغانی ٹیم جو تھی وہ پینتیسویں عمر میں ایک سو انتالیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے اور نیوزیلینڈ نے یہ میچ ایک سو ننچاس رنس سے جیت لیا کیوی ٹیم کی جانب سے ان کے لیفٹ آم سپننر میچل سینٹنر کی اندہ بالنگ کا ورلڈ کپ میں کیوی ٹیم کے جو فاس بولر سے لوکی فرگوسن، ٹرینڈ بولڈ ان سب نے اتنی تیز بولنگ کی جس کی وجہ سے پریشانی کا شکار نظر آئے افغانستان کے بیٹس من لوکی فرگوسن نے راؤنڈ اویکٹ گین کی اور بہت تیز انہوں نے گینے کی تقریباً ان کی گین ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کچھ آئی اور اس ٹورنامیٹ میں اب تک ایک سو چوون کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ترین گین جو ہے وہ انگلینڈ کے فاس بولر ماک بڈ نے پھیکی ہے لیکن لوکی فرگوسن خطرہ بنے رہے اور آج انہوں نے بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا جس طرح سے انہوں نے افغانی بیٹس پینوں کو بیک فوٹ پر وہ لے کر آئے اور انہوں نے سات عوض میں صرف انیس رنز دے کر تین کھلاڑیوں کا اول کیا جبکہ میچل سینٹر کے حصے میں انتالیس رنز کے وقت تین وکٹے آئیں اور اس طرح جلدی ریپ اپ ہو گئی حالانکہ کیوی ٹیم کے جو ریگولر کیپٹن ہے کین ویلیمسن ان کا انگوٹھا زخمی ہے جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید تین ہفتے تک انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے جو فاس بولر ہیں ٹیم ساؤڈی وہ ٹیم ساؤڈی بھی مکمل طور سے فٹ نہیں ہے آج ٹرینڈ بولٹ نے اپنی دو سو وکٹے مکمل کی ونڈے انٹرنیشنل میچز میں ٹیسٹ میچز میں ٹرینڈ بولٹ تین سو سے زائد وکٹے لے چکے انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی ٹرینڈ بولٹ ایک ایسے بولر ہیں جو کسی بھی ٹیم میں اگر ہو تو مخالف بیٹ سپنوں کے لیے خطرے کی علامت بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کیوی ٹیم نے سپن بولنگ کا تھوڑا سا فقدان مجھے نظر آ رہا ہے رچن رویندرا سے انہوں نے بولنگ کرائی اور گلین فلپ نے بھی اپنی آفس سپن بولنگ کی تو اگر ایک میچل سینٹر تو ہاں ہی ایک من کے سپنر تو نیوزیلینڈ کے پاس اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے ایک سپنر شاٹ ہے شاید وہ رچن رویندرا سے ہی بولنگ کرانا چاہتے ہیں ان سے بھی پورے اوورز نہیں کرائے جاتے تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے میچز میں کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے اب چار میچوں میں آٹھ پوائنٹس ہو گئے اور ون پوائنٹ نائن ٹو کے نیٹ رن ریٹ کے ساتھ وہ ٹاپ پر ہیں بھارت کے تین میچوں میں چھے پوائنٹس ہیں وہ پلس ون پوائنٹ ایٹ ٹو کے نیٹ رن ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں اب اس ٹورنمنٹ میں جو دس ٹیمیں شریک ہیں ان میں سری لنکا کی ٹیم وہ واحد ٹیم ہے جو اب تک کوئی میچ نہیں جیتی ہے بقیہ نو ٹیموں میں سے کسی نہ کسی ٹیم میں ایک آگ میچ ضرور جیتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ جو جو آگے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر ٹیمیں کس طرح کی کارکردگی پیش کرتی ہیں کیونکہ کل بنگلہ دیش کا مقابلہ دفاعی چیمپین بھارت سے ہے پونے میں اور بھارت اپنے تین میچ جیت چکا ہے تو اب بنگلہ دیش کس طرح کی کارکردگی پیش کرتا ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس یہ تجزیہ اور تفسرہ آپ کی خدمت میں ایم ویریکس سولر انرجی کے تعاون سے پیش کیا گیا بجلی کے بل کو کلین گولڈ کریں اور میٹر کو الٹا گھمائیں نہ بجلی جاتی ہے نہ بجلی کا بل آتا ہے ایم ویریکس سولر انرجی بل کی فکر سے بے فکر